اس چیز کو میں ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ چاروں صوبوں نے اور ازاد کشمیر اور گلگت بلتستار نے ہم نے سب نے ملکے فیڈل گورنمنٹ کی فیڈل برسٹری کی انیشیٹیف پر ہم نے جو انٹر بینالصبائی وزراء تعلیم کی جو کانفرنس تھی اس کو ہم نے فعل کیا اور فعل کرنے کے بعد جتنے بھی فیصلے تھے سکول بند کرنے کے سکول کھولنے کے اور اگزیمز کے اور باقی چیزوں کے فیصلے جو تھے وہ ہم نے مشترکہ مل جلکے کیے خاص طور پر آج میں یہاں پہ امتحانات کا ذکر کرنا چاہتا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کچھ ہمارے ساتھی جنہوں نے یہاں سے تقریریں کی اور کہا کہ جی امتحان لے جا رہے ہیں امتحان لیے جا رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم بیماری کی وجہ سے امتحانات نہیں لیں گے جس میں ہم نے میٹریک ایف اے کے کوئی امتحان نہیں لیا کیمریز کا کوئی امتحان نہیں لیا اور اسے جو ہمیں تجربہ ہوا وہ بہت ناقشکوار تھا اور میں بار بار میں نہیں کہہ رہا ہم کہہ رہا ہوں اور ہم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں سندھ کی حکومت جناب پیپل سپارٹی کی حکومت ہے سعید غری صاحب ان کے وزیر ہے بلوجستان میں مخلوط حکومت ہے ازاد کشمیر میں پی ایم ایل ایل کی حکومت تھی اور ہے بھی ابھی تک اور گلگت بلتستان میں بھی پی ایم ایل ایل کی سب نے مل کے تجزیہ کیا اور تجزیہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ امتحان نہ لینے سے بچوں کے تعلیم کا کوئی شدید نقصان پہنچا ہے اب امتحان آرہے ہیں نومی دسویں گیارویں بارویں اس چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے کہ بچوں کو موقع نہیں ملا سارا اپنے کورسز کو کمپلیٹ کرنے کا ہم نے کچھ کورسز مل کے اگین میں نے نہیں سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ جو سکورس ورک ہے اس کو کچھ کم کر دیا جائے وہ کم کیا کہیں بیس فیصد ہوا کہیں تیس فیصد ہوا کہیں چالیف سبیدہ ہوا اس کے بعد یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ امتحانات جو ہیں وہ جب زیادہ پریشر پڑا بیماری کا اور ہم نے تجزیہ کیا دوبارہ تو ہم نے کہا اچھا اس طرح کرتے ہیں اس سال جو صرف الیکٹیو سبجیکٹس ہیں ان کا ہم امتحان لیتے ہیں اور جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں ان کا امتحان نہیں لیتے اور ڈیٹ بھی ایک مہینہ آگے بڑھا دی اور یہ سارے فیصلے اگین جیسے میں بار بار امپسائز کر رہا ہوں یہ متفقہ طور پر سارے فیصلے کی تو مجھے افسوس ہے کہ کل یہاں سے تقریریں ہوئی جس میں کہا گیا کہ جناب امتحان لیے جا رہے ہیں امتحان لیے جا رہے ہیں بچوں کو پاس کر دو پچھلے سال بھی امتحان نہیں ہوئے کہ جس سال بھی امتحان نہ لو اور مجھے تو یہ بھی حرانی ہوئی کہ ہمارے ایک دوست جنہوں نے بات کی وہ اپنی پارٹی سے ہی پوچھ لیتے اپنی حکومت سے پوچھ لیتے کہ بھی ہم نے کیا بشترکہ طور پر فیصلے اس سے کنفیوجن پیدا ہوتی ہے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ امتحان نہ ہو اور وہ ایک ایجیٹیشن کا محول اور باقی چیزیں ہیں اور یہ وہ تو اس سے کنفیوجن پیدا ہو جاتی کہ شاید پتہ نہیں کیا تو میں یہاں پہ فلور آف دی ہاؤس سے ایک دو ٹوک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے فیصلے کیے ہیں ہر صورت امتحان دس جولائی کے بعد ہوں گے ہر صورت اور میں بچوں سے کہتا ہوں اور مجارٹی ہاتھ بچے پڑھ رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ تیاری اپنی جاری رکھیں